دوستو گوریلا دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک جیویت پرائیمٹ ہے جسے آپ نے کئی بات جو لوجیکل پارکس میں دیکھا ہوگا پر وہاں آپ کو یا جانور جتنا شانت لگتا ہے اصل میں یا اس سے کہی جادہ گناہ خطرناک ہوتا ہے یا کیلا ہی بڑے سے بڑے شکاریوں سے بڑھ جاتا ہے اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو گوریلا سے جڑی کئی باتوں سے روبرو کرانے والے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ حبی بتائیں گے کہ ہم کتنے انسان مل کر ایک گوریلا کا سامنا کر سکتے ہیں اور آخر میں اس کی موسکلر باڈی کے بھی کئی راز خولیں گے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں برطمان میں گوریلا اس پوری دھرتی کا سب سے بڑا لیونگ پرائیمٹ مانا جاتا ہے ویسے تو گوریلا ایک ایپ ہے لیکن اس کا 98% دینے ہم انسانوں کے دینے کے ساتھ میچ کرتا ہے جس وجہ سے اس میں جادہ تر خوبیاں ہم انسانوں کے جیسے ہی پائی جاتی ہیں دوستو گوریلا آکار میں کافی بڑے اور موسکلر ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر بڑے سے بڑے شکاری بھی اپنے پاؤں پیچھے کر لیتا ہے اور دوبارہ ان سے پنگا لینے کی سوچتا بھی نہیں ہے اب بات گوریلا کے ٹائپس کی کریں تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پوری دھرتی پر گوریلا کی صرف دو ہی سپیسیز پائی جاتی ہیں انسٹن گوریلا اور دوسری ویسٹن گوریلا ان میں سے بھی جو گوریلا پہاڑیوں پر رہتے ہیں انہیں ماؤنٹین گوریلا کہتے ہیں اور جو لولینڈز پر رہتے ہیں انہیں لولینڈ گوریلا بولا جاتا ہے پر آج ماؤنٹین گوریلا آپ کو صرف یوگانڈا، وانڈا اور دومیکریٹک ریپبلک آف کانگو کے ہائی لینڈز میں ہی دیکھنے کو ملیں گے ماؤنٹین گوریلا اور لولینڈ گوریلا میں بھی ماؤنٹین گوریلا لولینڈ گوریلا سے آکار میں زیادہ بڑے اور طاقتور ہوتے ہیں اب اگر گوریلا کے وجن کی بات کریں تو ان کا وجن دو سو کلو گرام تک ہوتا ہے اور یہ لگ بگ سات سو کلو گرام تک کا وجن اٹھا سکتے ہیں جس وجہ سے کوئی بھی جانور یا انسان ان سے پنگا لینے سے کئی بار سوچتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ گوریلا کے گنتی دھرتی کے دس سٹرونگسٹ اینیولز میں کی جاتی ہے پر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر ہم انسان گوریلا سے لڑنا چاہیں تو ہم کتنے لوگوں کا گروپ بنا کر اس سے لڑ سکتے ہیں پر سب سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ آخری گوریلا ہم انسانوں سے کتنا زیادہ طاقتور ہے دوستو اگر سلور بیک گوریلا اور نارمل ہیومن کے سٹرونگسٹ کو کمپیئر کریں تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک سلور بیک گوریلا ایک اڈلٹ ہیومن سے لگ بگ پانچ گناہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے ان کو اپنی طاقت پر اتنا غرور ہوتا ہے کہ یہ اپنی چھاتی تھوک تھوک کر اپنے دشمن کو چنانتی دیتے ہیں اور انہیں یدھ کے لیے للکارتے ہیں کیونکہ گوریلا کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے کوئی بھی آ جائے آخر میں جیت گوریلا کی ہی ہوگی گوریلا پر کیے گا ایکسپریمنٹس اور سٹڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ جتنا ہمارے ریسلرز اور باڈی بیلڈرز ریڈ لیفٹ میں وزن کو اٹھاتے ہیں اس سے لگ بگ دو گناہ وزن ایک سلور بلیک گوریلا بڑے آرام سے اٹھا سکتا ہے مطلب ہمارا سب سے زیادہ موسکلر اور فیمس ریسلر بھی اکیلے ایک گوریلا سے نہیں لڑ سکتا بلکہ گوریلا کا سامنا کرنے کے لیے کم سے کم دو بہو بلیوں کو سامنے آنا پڑے گا تب کہیں جا کر بے گوریلا کے سامنے ٹک سکتے ہیں پر ساتھیوں گوریلا کو ہرانا اتنا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ گوریلا کا ایک مکہ ہی اچھے اچھوں کی جان لینے کے لیے کافی ہوتا ہے اس کے علاوہ گوریلا کے شریر پر موجود سکین ہمارے انسانوں کے سکین سے کہیں زیادہ سکت ہوتی ہے جو کہ گوریلا کو کئی حملوں سے بچاتی ہے پر اگر ایک بار گوریلا کو گسا آ گیا تو وہ ایک مکہ مار کر ہی ان ریسلس کی ریت کی ہڈی توڑ سکتا ہے جس کے بعد ان کا اٹھنا لگ بھگ ناممکن ہوگا گوریلا کے باجووں کی طاقت کے علاوہ بھی اس کے پاس ایک اور ہتھیار ہوتا ہے جس سے یہ کسی بھی جانور یا انسان کو کچھ ہی سیکنڈز میں موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں اور وہ ہتھیار ہے اس کے نکیلے دانت جی ہاں دوستو گوریلا کے دانت بہت نکیلے ہوتے ہیں جو کہ اسکن کو فار کر باڈی کے اندر تک چلے جاتے ہیں اور یہ اپنے بڑے اور مجبوط جبدوں کی وجہ سے کسی کی بھی گردن بہت آرام سے پکڑ سکتا ہے پر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گوریلا ایک شاہ کا ہاری جیو ہوتا ہے جس وجہ سے یہ جادہ تر معاملوں میں خود پہلے سے دوسرے جانوروں سے پنگا نہیں لیتا پر اگر کوئی سامنے آ کر گوریلا پر حملہ کرنے لگے تب گوریلا کو گسا آ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے اپنے اپنینٹ کو چھوڑتا نہیں بلکہ اسے مار کر ہی دم لیتا ہے اب اگر اتنا سب کو جاننے کے بعد بھی آپ گوریلا سے پنگا لینے کی سوچ رہے ہیں اور اگر آپ ابھی بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ایک گوریلا سے لڑنے کے لیے ایوریج ہیلتھ ہائٹ والے کتنے لوگوں کی ضرورت ہوگی تو دوستو اس سوال کا جواب ہے کہ آپ کو کم سے کم اپنے ساتھ دس لوگوں کو لے کر جانا پڑے گا پر جانے کے بعد بچ کر واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ گوریلا کے باجووں میں اتنا دم ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو بیس فیٹ تک فینک سکتا ہے اس لیے اگر کوئی بھی انسان گوریلا سے علجنے کی سوچ بھی رہا ہے تو وہ پہلے اس بات کو سوچ لے کہ بیس فیٹ اوپر سے جمین پر گرنے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا اب چلیے جانتے ہیں کہ آخر ایک گوریلا کی بائٹ میں کتنا دم ہوتا ہے آخر اس کی بائٹ فورس ہے کتنی گوریلا کے دانت بہت نکیلے ہوتے ہیں گوریلا اپنے نکیلے دانتوں اور جبڑے کی مدد سے کسی بھی جانور یا انسان کے سکین کو فار سکتا ہے پر کیا گوریلا کی بائٹ فورس سبھی جانوروں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے تو دوستو اس کا جواب ہے ہاں گوریلا جانوروں کی سٹرونگسٹ بائٹ فورس کی سوچی میں کچھ جانوروں کے بعد ٹاپ پر ہی آتا ہے کیونکہ گوریلا کا بائٹ فورس لگ بگ تیرہ سو پی ایس آئی ہوتا ہے جو کی شیر کی بائٹ فورس سے لگ بگ دو گنا ہے اس سے اب آپ خودی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گوریلا کے کٹنے کے بعد کسی بھی جیو کے بچنے کے کتنے کم چانسز ہوں گے یہی وجہ ہے کہ بائٹ فورس کی لسٹ میں گوریلا کا نام بھی بل شارک اور کروکوڈائل کے ساتھ ہی آتا ہے چلی اب جانتے ہیں کہ آخر گوریلا اتنا طاقتور کیوں ہوتا ہے آخر گوریلا کی اس ماسکولر باڈی کا راز کیا ہے دوستو جیسا کی آج ہم سب نے جانا کی گوریلا کی سب سے بڑی طاقت اس کے باجوہ میں ہوتی ہے اس کا ایک گھونسہ ہی کسی کی بھی جان لینے کے لیے کافی ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ گوریلا کی ماسکولر باڈی اتنی آسانی سے نہیں بنتی اس کو بھی اپنی ماسکولر باڈی کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے یہاں دوستو جیسا کی ہم سب لوگ جم جا کر ایکسرسائز کر کے اپنی باڈی کو ماسکولر بناتے ہیں ویسے ہی گوریلا کو بھی اپنی ماسکولر باڈی منٹین کرنے کے لیے کافی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے پر اب گوریلا تو جم نہیں جا سکتے جس وجہ سے وہ اپنی ایکسرسائز پیڑوں پر لٹک کر اور ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر چھلانگ لگا کر کرتے ہیں اس کے علاوہ گوریلا بھاری وجن اٹھا کر ویٹ لیفٹنگ بھی کیا کرتے ہیں لیکن ان سب سے بھی زیادہ مہتپون ہوتی ہے ان کی ڈائیٹ جو کہ بہت زیادہ ہے ایک گوریلا کو لگ بگ پورے دن میں تیس کلو گرام سے زیادہ کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اگر گلتی سے یا کیلو کے بگیچے میں پہنچ گئے تو یقین مانیے کہ دو دن میں وہ پورے بگیچے کو صاف کر دیں گے تو دوستو کیسے لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہاں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیباد دوستو آپ کے سکرین پر دو اور ویڈیو دیکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں